فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک استعمال کرنے سے ون منت میں ٹین کیجی تک آپ اپنا وزن کم کر سکتے ہیں سب سے کم دام میں ویٹ لاؤس کا طریقہ ہمارے یہاں موجود ہے وہ بھی نو سائیڈ ایفیکٹ، نو ڈائٹ، نو ایکسرسائز کے ساتھ آج ہی کونٹیک کریں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک سے اور اپنے آپ کو خوبصورت بنائیں فاطمہ شیرازی ہوم میٹ پرڈک گولڈن ہیٹس کالونی پلر نمبر ٹو تھارٹین راجندنگر حیدرباد ایٹ ون فور ٹو ایٹ سیون سیون فور زیرو زیر وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے اہدداروں کے ہدایت دی کے آئندہ تین سالوں میں موسیٰ ندی کے تاس کے علاقوں کو فروغ دے وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے تاس کے فروغ کے لیے اعلیٰ ستی اہدداروں کا ایک اجلاس منعقد کیا تھا انہوں نے اہدداروں کے ہدایت دی کے حیدرباد شہر میں پچپن کلومیٹر طویل موسیٰ ندی کے تاس کے علاقوں کو فروغ دیا جائے انہوں نے عوام کے تمام طبقات کے لیے موضوع اور بہترین ڈیزائن کا انتخاب کرے وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے کہا تین مہینوں کے اندر کام کا آغاز ہونا چاہیے اچانک سہلاب کا سامنا کرنے کے لیے بارش کے پانی کا رخ موسیٰ ندی کے طرف موڑنے کا اقدامات کیے جانے چاہیے وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے کہا مستقبل میں بھی موسیٰ ندی کے تاس کے فروغ میں کسی قسم کی رکاوٹ پیدا نہ ہونے کے لیے بھی اقدامات کیے جانے چاہیے وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے ڈاکٹر بی آر امبیٹکل تلنگانہ سیکریٹر ایڈیٹ میں ہیدراباد میٹو ریل مرحلے دوم کے مطالق تزاویز کا جائزہ لیا مینیجنگ ڈاکٹر میٹو ریل کے این وی ایس ریڈی نے ہیدراباد میٹو ریل پر مرحلے دوم کا تفصیلی طور پر پاور پوری انٹرن پرسنٹیشن پیش کیا وزیر اعلیٰ لیون ترڈی نے این وی ایس ریڈی کو حداد دی کی توسیع تزاویز شہر کے برے حصوں کا احیاتہ کرتے ہوئے عوام کی ضروریات کو پورا کیا جانا چاہیے ہیدراباد میٹو ریل مرحلے دوم کے ذریعے داروشفہ جنکشن سے شہالی بندہ جنکشن تک سرک کی توسیع کرنے کی ایچ ایم آر ایل کی تصویز پر وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے خانش کی کہ داروشفہ جنکشن سے فلکنما جنکشن تک سرک کو سو فٹ تک چورہ کرنے کی امکانات کا بھی جائزہ لیا جائے پرانے شہر کے عوامی نموائندوں سے مشابرت کی جائے انہوں نے کہا میٹو کی مجفزہ توسیع کو پرانے شہر سے مربوط کرنے کے بعد پرانے شہر کو شہر کے دیگر حصوں کے مسابی تیز رفتال ترقی کے ساتھ ان کے لیے بھی دروازے کھل جائیں گے وزیر اعلیٰ ریون ترڈی نے میٹو ریل کے حدداروں کو بتایا کہ سرکی توسیع اور میٹو ریل کی منصوبہ بندی کے دوران شناخت شدہ ایک سو تین مذہبی ثقافتی اور دیگر حساس دھانسٹوں پر منفی اثر پڑ سکتا ہے انہوں نے کہا کہ ضرورت پرنے پر میں ذاتی طور پر پرے شہر کا دورہ کروں گا اور اس کوشش میں پرانے شہر کے عوامی نمائندوں کو بھی شامل کیا جائے گا ریون ترڈی نے مسید کہا کہ رائے درگ سے شمشاباد ائرپورٹ اکتیس کلومیٹر تخمینہ لاغت چھ ہزار دو سو پچاس کرو روپے تک سابقہ حکومت کے ائرپورٹ میٹو پلان کو روکا جائے گا کیونکہ وہاں پہلے سے ہی بہت وسیع روڈ موجود ہے اس کے بجائے ایم جی بی ایس سے پرانے شہر کے راستے ائرپورٹ میٹو کنیکٹیوٹی کے منصوبہ بندی کی جانی چاہیے ایل بین اگر سے ناغل سے ایل بین اگر میٹو ایشٹیشنر تک پانچ کلومیٹر کے بقیہ حصوں کو پورا کیا جانا چاہیے تلنگانہ حکومت نے ریاست کے طلبہ کو خوشخبری سنا دی ہے سنکرانتی کے تہوار کے موقع پر چھے دن کی تاتیلات کا اعلان کیا ہے بارہ جنوری سے سترہ جنوری تک تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے ڈائیکٹر ریٹ آف اسکول ایڈوکیشن نے اس سلسلے میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سنکرانتی کی یہ تاتیلات گورنمنٹ اسکولوں کے علاوہ تمام اسکولوں پر لاغو ہوں گے تاتیلات بارہ جنوری سے شروع ہوگی چونکہ تیرہ تاریخ کو دوسرا ہفتہ ہے اس لئے اسکول میں چھٹی ہوگی بھوگی میلہ چودہ وے اتوار کو ہوگا پندرہ کو سنکرانتی اور سولہ کو نومہ تہوار ہوگا سترہ تاریخ کو حکومت نے اسکولوں میں اضافی تاتیل کا اعلان کیا ہے تعلیم ایدارے میں جملہ چھ دنوں کے لیے سنکرانتی کی تاتیلات کا اعلان کیا گیا ہے اعلانیہ میں بتایا گیا ہے کہ اٹھارہ تاریخ کو تمام تعلیم ایدارے معمول کے مطابق کھل جائیں گے ریاستی وزیر انفرمیشن ٹیکنالوجی اور سناتی ڈی سریدھر بابو نے کہا سناتی شعبے میں سرمایہ کاروں کو راغب کرنے کے لیے ریاست کو انرجی پالیسی تیار کرنے کی ضرورت ہے صحافیوں سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پندرہ تا انیت جنوری منقش ادنی وال اکنامک فارم کے سالانہ اجلاس میں وزیر اعلی ریون ریڈی کی قیادت میں ایک وفت شرکت کرے گا انہوں نے واضح کیا کہ کانگریس حکومت بی آر ایس دور میں شروع کیے گئے اچھے پالیسیز پر عمل جاری رکھیں گے اور جن پالیسی میں تبدیلی کی ضرورت ہے ان میں مناسب تبدیلی کی جائے گی سریدھر بابو نے کہا ریاست تیلنگانہ میں کوئی انرجی پالیسی نہیں ہے اور بغیر اس پالیسی کے سرمایہ کاروں کو راغب کرنے میں مشکلات پیش آئے گی اس لیے انرجی پالیسی کی پر توجہ مرکوز کی جا رہی ہے انہوں نے کہا حکومت ریاست کے مفات پر سمجھوتا کیے بغیر بڑے سرمایہ کاروں کو حاصل کرنے کا منصوبہ رکھتی ہے انہوں نے کہا حقیقی صورتحال سے واقفیت حاصل کرنے کے لیے جلد ہی آئی ٹی کمپنیز کے ساتھ اجلاس بھی طلب کیا جائے گا بی آر ایس کے کارگزاز صدر کیٹی راماراو پارلیمنٹ انتخابات میں قسمت آزمائی کا منصوبہ بنا رہے ہیں پارٹی کے ذرائع کے مطابق کیسی آر کے خاندان میں کسی ایک فرد کو پارلیمنٹ انتخابات میں حصہ لینے کے لیے دباؤ کا سامنا ہے کیسی آر کے خاندان میں تین افراد رکنے اسمبلی ایک رکنے پارلیمنٹ اور ایک رکنے کانسل ہے بتا جاتا ہے کہ پارٹی نے کیٹی آر کے لیے ابھی حلقے پارلیمنٹ کا انتخابات نہیں کیا ہے تاہم حلقے کے انتخابات کے لیے مشاورہ جاری کیا جائے گا بتا جارہا ہے کہ پارلیمنٹ میں بی آر ایس کی مضبوط آواز کے لیے کیٹی راماراو موضو شخص ہیں کیسی آر کے بھانجے تیہاری شراو کا بھی ماننا ہے کہ خاندان کے ایک فرد کو پارلیمنٹ میں نمائندگی کرنا چاہیے اگر کیٹی راماراو پارلیمنٹ انتخابات میں حصہ لیتے ہیں تو این ممکن ہے کہ تیہاری شراو کو پارٹی کا کارگزار صدر بنایا جائے گا اس کے علاوہ کیسی آر کی دختر کے قویتہ جو سابق میں نظام آباد سے رکنے پارلیمنٹ تھی کا پارلیمنٹ انتخابات میں حصہ لینے کہ امکانات ختم ہو جائیں گے تاہم بتا جا رہا ہے کہ قویتہ نظام آباد سے مقابلہ کرنے کے لیے بس زیدھ ہیں ذرائع کے مطابق قویتہ کو پارٹی ہائی کمان پر بھروسہ نہیں ہے کہ انہیں ٹکٹ دیا جائے گا بھی یا نہیں پارٹی ہائی کمان کانسل میں پارٹی کی طاقت کو برقرار رکھنے کے لیے قویتہ کو قانون ساز کانسل میں برقرار رہتے ہوئے دیکھنا چاہتی ہیں ریاست میں بی جے پی اور کانگریس کی لہر میں اچانک اضافے کو دیکھتے ہوئے بی آرس قیادت پارٹی میں اندورو نے خلف اشار پر قابو پانے کے لیے کوشہ ہے حالیہ اسمبلی انتخابات میں کانگریس اور بی جے پی کی غیر معمولی مظاہرے کو دیکھتے ہوئے پارٹی قیادت پر حالی میں پارلیمنٹ انتخابات میں کامیابی حاصل کرتے ہوئے اپنے وجود کو برقرار اور منوانا چاہتی ہے اگرچہ ابھی بھی پارلیمنٹ کا انتخابات کا اعلان ہونا باقی ہے مگر پارٹی قیادت نے امیدواروں کے انتخاب کے لیے مشکو کا آغاز کر دیا ہے مگر پارٹی قیادت کے لیے مگر پارٹی قیادت کے لیے تلنگانہ میں کانگریس کے ایک رکنے اسمبلی کو زیلہ قریب نگر میں نئے سال کے ایک تقریب میں خاتون کے ساتھ اپنے نازبہ رویے کے بعد شدید تنقید کا سامنا ہے رکنے اسمبلی کو رمپلی ستیا نارائنہ کا ایک ویڈیو کلپ منگل کو وائرل ہو گیا جس میں انہیں ایک خاتون کے قریب ہوتا ہوا اور اس کے گال پر کیک لگانے کی کوشش کرتا ہوا دکھائے گیا ہے وہ خاتون دوری اختیار کرنے کی کوشش کی مگر تیسری کوشش میں رکنے اسمبلی اس کے گال پر کیک پوتنے میں کامیاب ہو گئے ایک اور ویڈیو میں ایمیلے کو رقص کرتے ہوئے خاتون کا دست تھامتے ہوئے دیکھا گیا کانگریس پارٹی کے دفتر میں منعقدہ پروگرام میں وزیر ٹانسپورٹ پونم پرباکر بھی موجود تھے اپوزیشن پارٹیوں کے قائدین اور عام لوگوں نے بھی ایمیلے کو شدید تنکرد کا نشانہ بنایا بھارت راشتے سمیتی بیارس کے جگن پتی نے استفسار کیا کہ کیا یہ خاتون کی عصمت کی بیحرمتی نہیں ہو رہی ہے دانہ تورس اور تراؤلس 10 days group packages for february group booking starts limited seats available package 85,000 only including visa, tickets, accommodation and complete ziyara Bağdat, Najaf, Karbala, Hila, Kazimia and Kufa contact 9394-854-888 دھیلی شراب پالیسی معاملے میں انفوسمنٹ ڈائریکٹر ریٹ کے جانس سے تیسری بار طلب کے جانے کے باوجود وزیر اعلیٰ اروند کی اجریوال مرکزی تفتیشی ایڈنسی کے سامنے پیش نہیں ہوئے اور اپنا تحریری جباب ایڈی کو بھیز دیا عام آدمی پارٹی کا کہنا ہے کہ تحقیقاتی ایڈنسی کا نوٹس غیر قانونی ہے درست نہ آپ رہنماؤں نے دعویٰ کیا ہے کہ ایڈی آج اروند کے جریوال کی رہشگاہ پر چھاپے مار سکتی ہے اور انہیں گرفتار بھی کر سکتی ہے دھیلی حکومت کی وزیر آتشی سورب بھردواج راجیہ سباکرکنے پارلیمنٹ سندیب پاٹک نے شوشل میڈیا پر دعویٰ کیا ہے کہ ایڈی آج اروند کے جریوال کے گھر پر چھاپے مار سکتی ہے جس کے بعد انہیں گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے دھیلی حکومت کی وزیر آتشی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا ہمیں معتبل ذرائع سے اطلاعات موصول ہو رہی ہے کہ آج اروند کے جریوال کے گھر پر چھاپا مارا جائے گا اور انہیں گرفتار بھی کیا جائے گا یہ بالکل واضح ہے کہ سمن بھیجنے کا وقت اور انہیں گرفتار کرنے کا منصوبہ صرف اور صرف لوگ سبا انتخابات سے متعلق ہے آتشی نے کہا ایک کیس جس کی تحقیقات ایک سال سے چل رہی ہے آج تک ایک روپیہ نقب سونا چاندی یا کسی بھی قسم کے جائدات کے کاغذات برامد نہیں ہوئے ایسی کیا ہر برات ہے کہ تین ہفتوں میں تین بار سمن بھیج دیے گئے جونپور کے ایڈیشنل سیکشن جج اول راج شرائع کی عدالت نے شرم جیوی ایکسپریس دھما کے معاملے میں قصور وار قرار دیے گئے دو ملزمان کو سزائے موز سنائی سال دھوہزار پانچ کے اس واقعے میں دھماک خیز مادے کا استعمال کیا گیا تھا جس میں چودہ مسافروں کی جان چلی گئی تھی جبکہ دیگر ایک سٹ مسافر زخمی ہو گئے تھے عدالت نے بدھ کے روز حرکت الجہاد الاسلامی نام اکثریت پسند تنظیم سے وابستہ بنگلہ دیشی ارکان حلال الدین اور مغربی بنگال کے نفرقل بسواس کو موت کی سزا سنائی حلال الدین پر ٹرین میں بم نصب کرنے اور نفرقل پر اس کی مدد کرنے کا الزام ہے شرم جی بی ایکسپریس کے جنرل کوٹ میں آر ڈی ایکس رکھا گیا تھا اس معاملے میں دیگر دو ملزمان کو دھوزہ سولہ میں ہی موت کی سزا سنا دی گئی تھی دونوں مجرم اس وقت ایک اور کیس کے سلسلے میں ہیدر آباد کے ایک جیل میں قید ہیں سپرم کوٹ میں ایک کیس کی سماعت کے دوران ایک وکیل کے اوپر چیف جسٹس آف انڈیا سی جی آئی ڈی وائی چندرچور کو غصہ آ گیا تاہم گرمہ گرم بحث کے بعد سی جی آئی نے وکیل کو سخت وارننگ دی جس کے بعد انہیں معافی مانگنی پڑی سی جی آئی چندرچور کا کسی کو وارننگ دینے کا یا انوخہ معاملہ ہے چیف جسٹس چندرچور نے وکیل کو اس لہجے پر سرنجش کی اور عدالت کو دھمکانی کی کوششوں کے خلاف انتباہ دیا اور اس سے بہتر برطاو کرنے کو کہا تین جنوری کو کیس کی سماعت کے دوران وکیل بہت اونچی آواز میں بول رہا تھا اور دھمکی آمیز لہجے کا استعمال کر رہا تھا اس کے بعد جسٹس چندرچور ناراض ہو گئے سماعت کے دوران ڈی وائی چندرچور نے وکیل کو رکھتے ہوئے کہا ایک سکھن اپنی آواز نیچی کریں آپ سپریم کورٹ آف انڈیا کی پہلی عدالت میں بحث کر رہے ہیں اپنی آواز نیچی کرو ورنہ میں تمہیں عدالت سے باہر نکال دوں گا آپ کو لگتا ہے کہ آپ آواز اونچی کر کے ہمیں ڈرا سکتے ہیں سی جی آئی نے وکیل کے بحث کرنے کے انداز پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ عام طور پر کہاں نظر آتے ہیں کیا آپ ہر بار ججو پر اسی طرح چیکتے ہیں کمرے عدالت میں وقار کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ پہلے اپنی آواز کو نیچی کریں اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ آواز اونچی کر کے ہمیں ڈرا سکتے ہیں تو آپ غلط ہیں ایسا نہ تئیس سالوں میں پہلے ہوا ہے اور اب نہ ہوگا ایسا واقعہ میرے کریئر کے آخری سال میں پیش آیا ہے چیف جسٹس کی سخت وارنن کے بعد وکیل فوراں پرسکون ہو گیا اور دھیمی آواز میں معافی مانگنا شروع کر دی اس کے بعد انہوں نے مزید سائش تگیس کے انداز میں اپنی بات کو آگے بر آئے ہیں آپ کو بتا دے کہ یہ واقعہ پہلی بار نہیں ہے ایک وکیل کے موائل فون پر بات کرنے پر سخت اعتراض کیا تھا ڈی وائی چندلچون نے پوچھا تھا کہ کیا یہ بازار ہے جس میں آپ فون پر بات کر رہے ہیں سی جی آئے نے ان کا موائل بھی سبت کر لیا تھا سعودی عرب نے بودھ کو ایران میں ایک تقریب کے دوران ہونے والے دو بم دھماکوں کے شدید مضمت کی ہے سرکاری خبر ایڈنسی کے مطابق وزارت خارجہ نے ایک بیان میں اس دلدناک واقعہ پر ایران سے تازیت ہمدردی اور یکجہتی کا اظہار کیا زخمیوں کے جلد سہتیابی کی خواہش کا بھی اظہار کیا بیان میں ایران میں شہریوں کو نشانہ بنانے والے دہشت گلدانہ بم دھماکوں کو مسترد کرنے اور ان کی مضمت کرنے کا عیادہ کیا ہے یاد رہے کہ ایران میں حکام نے کہا تھا کہ دہشت گلد حملوں کے نتیجے میں ہونے والے دو دھماکوں میں سو سے زائد افراد حال آکھ ہو چکے ہیں ایران کے سرکاری ٹی وی کے مطابق ملک کے جنوبی شہر کرمان میں یہ دھماکہ کے ایک تقریب کے دوران ہوئی جب دوہزار بیس میں بغداد میں امریکی ڈراؤن حملے میں مارے گئے جنرل قاسم سلمانی کے یاد میں منعقد کی گئی تھی جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسڈ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوانٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری، کارڈیالوجی، گینیکالوجی، ڈینٹل، جنرل میڈیسن، ڈیالیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز، اسپطال میں چویز گھنٹے، ایم آر آئی، سیٹی سکان، ٹو ڈی، ڈیجیٹل ایکس رے، آلٹرا ساؤنڈ، آپریشن تھیٹر، آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلٹی ہسپیٹل، پلہ نمبر ایک سو پچاس، اتاپور، ہیدراباد تانتر مانتر یانتر کسام راٹ، بابا آجام کار بینگار 100% لابوں گیرنٹی تھی پاٹو کونی کارناல் வல்ல، موار کمپنی بند ایندی، پில்ல سکولو، اینٹی کارچلو، اینچையாலو ات்தங்கா لے دو اپڑடுமی وிதرام بابا آجام کارن بینگار اندی کلسام، ترواد کونی روز الکے موار کمپنی تیریو اوپن ایندی، ایک ماما جیوی تنلو عنی سانتشا لے ناکو چالا کارلو نای، کانی جیویلو ڈابுல் لے دو اینجினிரிங் சதிவேனு، کانی جاب لے دو آ سமையின்லு நாக்கேன் چேன் அலோ அர்துங்கா لے دو اپڑடும் نا فரேண்டுக்குடு بابا آجام کارن بینگارடி گுரின்சி நாக்கு چெப்படு آயின்னி கலிசிந்திரவாதா நீனு ஒக கண்ஸ்டர்க்சின் கம்பணிலோ مورت کارنی وسی کرنم سپیشلیسٹ میرے چیسنا پرنی ایورینا سوال چیستے بارکی نگتو بہماتی میرے ایڈرس بابا آجام کارن بینگارڈی ملک پیٹ ہائیدربار فون نیمبر 9573048697 اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں پر ریٹ کلر کا سبسکرائب بٹن دکھ رہا ہے اسے کلک کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی کلک کیجئے جس سے آپ کو تازہ تازہ اپڈیٹ ملتی رہے